ہار نہیں مانوں گا رار نہیں ٹھانوں گا کال کے کپال پر لکھتا ہوں مٹاتا ہوں گیت نیا گاتا ہوں جی ہاں یہ وہی نیتا ہے جس نے نہ جانے کتنی پیڑیوں کو اپنے شبدوں سے طاقت دی آج وہی زندگی کی جنگ ہار گئے پور پردھان منتری اٹل بحاری باشپی کی انتیم یاترہ نکلے گی کل شاند سے ہی ان کے ندھن کی خبریں لگتے ہی لوگوں کی بھیڑ عمر پڑی اور ان کے انتیم درشن کے لیے لوگوں کا حجوم عمر پڑا تو چاہے ستہ دھاری دل کے نیتا ہوں یا پھر ان کے ہی دل کے نیتا ہوں یا پھر آجات شترو نیتا میں انتیم درشن کے لیے ہاں ہر کوئی پہنچ رہا ہے اور سب انہیں نم آنکھوں سے انتیم بدائی دیکھیں دیش کے انترمن کو سوار اور شبد دینے والے دیش کے بھوشے کو دشا دینے والے ہم سب ہی کے پریناسوٹ ستھے اٹل جی اب نہیں رہے اٹل جی کی روپنا بھارت ورس نے آج اپنا انمول اٹل رتن کھو دیا ہے اٹل جی کا ورات ویتیتو آرم کی جانے کا دھوک دونوں ہی شبدوں کے دائرے سے پرے ہیں وہ ایک جن نائک پرکھر وقتہ اوجسوی قوی اترکار پربھاو سالی آنتراشتی وقتی پکے گھنی اور سب سے بڑھ کر مابھارتی کے سچے سپوٹ تھے باتپائی جی کا گورنمنٹ پہلے اور مواصر فارمیشن مواصر 98 میں ہم والے انڈیا پی نومول کانگریس بھی بہار سے ان کو سپوٹ دیا تھا جبکہ ایک بوٹ میں باتپائی جی کا گورنمنٹ گل گیا تھا تب بھی ہم لوگ نے کام کیا تھا 1990 میں ہم لوگ ایک ساتھ میں تھے باتپائی جی ایک انسان تھا سب کو ساتھ میں لے کر کام کرتے یہ باتپائی جی کا سب سے پھرانا گھرانا تھا یہ سب سے بڑا جمیداری تھا سنجیو اور جیوند بنانے کے لئے اتاپردیس سرکار کارے کرے گی میں سردیو اٹھل جی کو ان کی سمرتیوں کو کوٹھی کوٹھی نمن کرتا ہوں اس پر سے ان کی آتما کی سانتی کی کامنا کرتا ہوں اور بشواز کرتا ہوں کہ ان کی پیڑنا ستیو امید سم اور بسم پرستیتیوں میں کارے کرنے کے لئے ایک مارترسن دیتی رہے گی سردیو اٹھل جی کو میں بنمبر سردھانج لئے اٹھل کرتا ہوں سردیو اٹھل کارے کرنے کے لئے